اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین السلام علیکہ یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب السلام علیکہ یا امین اللہ السلام علیکہ یا حلال مشاکر السلام علیکہ ایوہا الامام المظلوم قال اللہ تبارک و تعالی في کتابه الكریم والقرآنه العزیز اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا من يرتدت منكم عن دینه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ویحبونه ویحبونه اذلة على المؤمنین اعتة على الكافرین يجاہدون فی سبیل اللہ ولا يخافون لومتا لائم ذالک فضل اللہ يؤطوئیه من يشاء واللہ باسع علیم صدق اللہ العلی العظیم سب سے پہلے رمضان المبارک میں آپ تمام رمضانی الہی حیدری مائیں بہنیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کے رحمت کے دسترخان کا مہمان بنے ہیں مغفرت کے دسترخان کا مہمان بنے ہیں اور استجابت کے دسترخان کا مہمان بنے ہیں مگر آج کی شب ہم اللہ کے در تک جانے کے لیے کس کا مہمان بن رہے ہیں آج ہم سب حلال مشاکل امام المظلومین ابو الاعتام یعصوب الدین علی ابن ابی طالب کا مہمان بن رہے ہیں اب آہستہ آہستہ زینب کی یتیمی کا دن قریب ہونے جا رہا ہے کچھ دیر کے لیے چلیے علی ابن ابی طالب کے فضیلت کے دسترخان کا مہمان بنتے ہیں اور ہم سب اپنے دلوں کو اپنے وجود کو اپنے پورے گھر کو اور اپنے فیملی ممبرز کو ذکر ولایت سے علی ابن ابی طالب سے منور اور مزین کرتے ہیں کیونکہ اہل سنت کے حدیث میں بھی ہیں اور اپنے شیعہ کتب کے اندر بھی موجود ہیں کہ رسول اکرم رحمت للعالمین خچنی مرتبت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب کہیں اور آپ نے فرمایا زینو بیوتکم بذکر علی ابن ابی طالب کہیں اور آپ نے فرمایا زینو قلوبکم بذکر علی ابن ابی طالب اپنے محافل کو اپنے گیرنگز کو اپنی مجالس کو مزین کرو معتر کرو ذکر علی ابن ابی طالب سے اور دوسری مقام پر اہل سنت کے کتب میں ہیں مناطب آل ابی طالب میں اپنے شہر آشوک کہتا ہے زینو قلوبکم یعنی تمہارے زنزدہ ڈل کو اگر تم نے مزین کرنا ہے آؤ ذکر علی کرو ذکر علی سے اپنے دل کو مزین کرو دوسرے مقام پر وہ کہتے ہیں اپنے گھر کو ذکر علی سے مزین کرو کون ہے یہ علی چلیے کچھ تیر کے لیے علی کا ذکر کرتے ہیں پر بردگار علم سورہ مبارک مائدہ کی آیت نمبر 54 میں عزیزان امان ارشاد فرما رہا ہے یا ایوہا الَّذین آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَيْعَسِ اللَّهِ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ حیدری کولٹی اور علوی کولٹی دنیا میں اگر آپ خیر البریہ بننا چاہو گے دنیا میں اگر آپ رمضان المبارک میں فور اگزامپل آج کی شب قرآن کریم کو سر پہ رکھ کر دستِ یداللہی کے ساتھ ساتھ دستِ حیدرِ کررار سے آپ خیر البریہ بن کر آقبت بخیر ہونا چاہو گے اور دنیا میں زیارت اور آخرت میں شفاعتِ اہلِ وید سے اگر آپ اپنے آپ کو مزین کرانا چاہو گے یہ پہلی کولٹی ہے جو حیدرِ کررار کے اندر تھی اور مجھے اور آپ کو بھی اس صفت کا حامل بننا ہے يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ جن کا وجود جن کے رگوں میں دوڑتے خون کا ایک ایک قطرہ اگر گواہی دیتا ہے ان کے خون کی آواز ان کا نعرہ صرف ایک چیز ہے اللہ 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 خدا کی محبت خدا کی معرفت اللہ کی رضا اللہ کی مرضی خوشنودی خدا یہ ہے حیدرِ وَنَّا جہاں ہم علی علی کرتے ہیں وہاں آئیے تھوڑی دیر کے لیے علی کو سنتے ہیں یہ ہے علی کی پہلی کولٹی اور علی فرماتے ہیں مجھ جیسے میرے سیرت پہ چل کر مجھے مشعل راہ قرار دے کر اگر کوئی حیدری اور خیر البریہ بننا چاہتا ہے اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ یحبو ہوں وَيُحِبُّونَهُمْ کہ آپ اللہ سے اس طرح محبت کریں کہ خدا آپ کا شیفتہ ہو جائے خدا آپ سے محبت کرنے لگے آپ جو بھی دنیا میں کاب کریں آپ یہ جو آج کی شب آنے والے ٹوئنی فیسٹ کو ٹوئنی تھرڈ کو آپ دعائیں جوشن کبیر پڑھتے ہو اس میں آپ کیا پڑھتے ہو یا حبیب الزاکرین یا حبیب الباقین یعنی اے رونے والوں کا محبوب اے گڑ گڑانے والوں کا محبوب اے جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے تو تجھے بلاتا ہے بے سہاروں کا محبوب اے خدا اس خدا سے اگر آپ عشق محبت لگاؤ انسیت اور قربت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ فرمان ہیں کہ آپ حیدری بنیں اور علیہ اپنے عبید عرب کے سیرت کو اپنانے میں آپ کامیاب ہو گئے جنگ خیبر میں بہت سارے لوگ گئے جو خیبر کے دروازے کو اکھارنے کی کوشش کی لیکن سپنا کام ہوئے تو سدلنی رات کو رسول اکرم نے تمام اصحاب کو جمع کیا آپ کو پتہ ہے سب اصحاب کو جمع کیا اور اس کے بعد رسول نے فرمایا کل صبح یہ جو پرچم ہے یہ جو رایا ہے یہ جو علم ہے یہ جو فلیگ ہے یہ میں اس ہستی کے ہاتھ میں تھما دوں گا سب سے پہلی شہد یحب ہوں ویحبونہو جو خدا کا عاشق ہے جس کی زندگی کا مرکز محور ذکر فکر اٹھنا بیٹھنا صرف اللہ اللہ جو خدا کی عبودید میں جو اللہ کی بندگی میں صفحہ اول میں ہے اور جو کرار ضرور ہوگا لیکن فرار نہیں ہوگا میں کل صبح یہ علم اس کے ہاتھ میں تھما دوں گا اور اسی کے ہاتھ اسلام کی فتح ہوگی وہی در خیبر کو اکھار دے گا صاحب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کریٹٹ کس کے نام ہوگا یہ تمغہ کس کے نام ہوگا ایکس وائی زیڈ کون یہ پرچم لہرائے گا کون اس دروازے کو اکھار لے گا اور نیکس دے صبح نمودار ہوتے ہی رسول اکرم رحمت اللہ عالمین نے میرے آپ کے مولا ہماری جان قربان جائیں آج شب جس کی شب ضربت ہے مولا علی علیہ السلام کو بلایا علی کے ہاتھ میں وہ علم اسلام تھما دیا اور اس کے بعد فرمایا یہ ہے وہ حیدر کرار جو فرار نہیں ہے یہ ہے وہ علی جو خدا کا عاشق ہے اور خدا جس کا عاشق ہے یہ ہے وہ علی ابن ابی طالب یہ ہے دیکھئے علی کی پہلی قولٹی یہی وجہ ہے کہ ایک وقت آیا جعفر برمکی نام آپ سب نے سنا ہوگا یہ الافصاح فالامام جنمبر 24 میں ہے کہ جعفر برمکی نے حارون رشید سے کہا حارون آپ نے پورے خلاصان کو جو ہے اپنے اس میں جو ہے سلطنت میں لے لی پورے ایران پر آپ سلطنت کر رہے ہو لیکن آپ کا جو بیٹا ہے وہ اس قدر غریب ہے آپ کا بیٹا کہ اس کے پاس نہ کھانے کو کھانا ہے نہ پہننے کو دھنکے کپڑے ہیں وہ کچھ بھی نہیں اور پاگلوں کی طرح دیوانہ بن کر گلی کوشوں میں پھیڑتا ہے اور در در پہ جا کر مزدوری کرنے کو ترجیح دیتا ہے یہ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ کیوں یہ کام کرتے ہو تو حارون نے کیا کیا اپنے انگلی سے اس نے خلافت کی رنگ انگوٹھی جو ہے اتار دی یہ برمکی سے کہا یہ لے جاؤ اور میرے بیٹے کو دے آؤ اور جب وہ ان کے بیٹے کے پاس لے کر چلے گئے آپ کو پتے ہیں ان کے بیٹے نے کہا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں میرے باپ حارون کی دولت پر اور میں ترجیح دیتا ہوں ولایت علی اپنے ابھی طالب کو یہ حارون رشید کا بیٹا تھا لیکن علی کی معرفت علی کی انسیت علی کو اس حد تک اس نے پہچان لیا تھا کہ اس نے خلافت کو ٹھکرا دیا اور وہ بغداد میں جا کر یہیہ عبداللہ بسری کے گھر میں کہا کہ میں حارون کا بیٹا ہوں مجھے یہاں پر کام کرنے کا موقع دے کام کرتے 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 مزدوری کرتے کرتے وہ بیمار پڑ گیا اور موت کے وقت اس نے عبداللہ بسری کو بلا کر کہا کہ میرے پاس تین چیزیں ہیں ایک یہ پھٹا ہوا کرتا ایک یہ میری انگوٹھی ایک یہ میری قرآن ہے خدا رہ میرے موت کے بعد یہ قرآن کسی ایسے قاری کو دے دینا جو دن رات قرآن کے تلاوت کرتا ہو سواب میری روح تک پہنچے میرا یہ پھٹا ہوا کرتا کسی ایسے غریب کو دے دی جی جس کو لباس کی ضرورت ہو لیکن وہ سوم و سلات کے پابند ہو اور یہ انگوٹھی میرے باپ غارون رشید خدا تک پہنچنے کے لئے علی تک پہنچنا ضروری ہے یہ بولنا ہی تھا آنکھیں بند کر دی اور اس نے سلام دیا السلام علی کیا علی ابن ابی طالب علی میرے استقبال کو آئے علی میری شفاعت کو آئے آج شب ہم بھی دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کو مولا علی ابنے ابی طالب کی شفاعت ہم سب کو مولا علی ابنے ابی طالب کے سیرت پر چلنے کی توفیق اتا فرما دے پروردگار ہمیں بھی جس طرح علی چاہتے ہے خدا تیرا عاشق بنا دے جیسے علی چاہتا ہے ویسے ہی ہمیں تیری بندگی کرنے کی توفیق اتا فرما دے والسلام علیکم ورحمت اللہ